اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم پروکیلیمیشن آف ایمیجنسی کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی کانسٹوٹیوشن کے اندر ایمیجنسی پرویجنز کونسی ہیں اور کونسے آرٹیکلز ہیں جن کے ذریعے پاکستان کے اندر ایمیجنسی لگائی جاتی ہے اور ایمیجنسی لگانے کا کیا میکنزم ہے اور کب ضرورت پڑتی ہے ملک کے اندر ایمیجنسی لگانے کی اور اس کے لیگل کانسیکنسز کیا ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں بہت سارے جو کانٹریز ہیں ان کے اندر بھی وہاں پہ بھی ایمیجنسی لگائی جاتی ہے لیکن وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ پروسیجر اپنایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ایک ایمیجنسی کے حوالے سے چیزیں درج ہیں کہ کس طرح آپ ایمیجنسی لگا سکتے ہیں کس طرح ایمیجنسی کا حکم دے سکتے ہیں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر حالات خراب رہتے ہیں مختلف کانٹریز کے اندر اور ایمیجنسی لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور پاکستان میں تو اکثر ہر دوسرے دن یہی بات ہم سنتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایمیجنسی لگ گئی ہے کبھی کہتے ہیں کہ سندھ میں ایمیجنسی لگنے والی ہے گورنر راج لگنے والا ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی آج کل تو پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے پہلے چلے جائیں تو یہاں پہ اکثر جو ہے نا آپس میں یہی بات ہم سنتے تھے کہ جی گورنر راج لگنے والا ہے پنجاب کے اندر یا ایمیجنسی لگنے والی ہے سو یہ جو معاملات ہیں تو اس طرح کی اکثر بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کانسٹیٹویشن نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ یہ ایمیجنسی کیا ہوتی ہے اس کی ضرورت کا پیش آتی ہے اور اس کا کیا میکنزم ہے سو پاکستان کا جو کانسٹیٹویشن ہے اس کے اندر آپ اگر آرٹیکلز دو سو بتیس سے لے کر دو سو سنتیس دیکھیں گے نا تو یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایمیجنسی آپ لگا سکتے ہیں اس کا پروسس کیا ہے اور اس کے لیگل کونسیکنس کیا ہیں اور انہی آرٹیکلز کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف قسم کی ایمیجنسیز کس طرح لگائی جا سکتی ہیں اور ان کی ضرورت کا پیش آتی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آرٹیکل دو سو بتیس ٹھیک ہے دو سو بتیس آرٹیکل دیکھیں اب اس کا ٹائٹل کیا ہے پروکیلمیشن آف ایمیجنسی ڈیو ٹو ایکسٹرنل اینٹرنل ڈسٹربنس نام سے ہی واضح ہو گیا کہ جب ملک کے اندر انٹرنل یا ایکسٹرنل حالات خراب ہوں تو آپ ایمیجنسی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر مثال کے طور پر ایکسٹرنل اگر ہم ایکسٹرنل معاملات میں دیکھیں تو مثال لیتے ہیں کہ کسی ملک نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا یا پاکستان کی بارڈر کی سیچویشن خراب ہو چکی ہے ہمیں باہر سے جو ہےنا لوگ ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اندر جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو ہمارے صدر ہیں وہ جناب ایک پروکیلمیشن آف ایمیجنسی ایشو کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمیجنسی کو نافذ کر سکتے ہیں اس کو اعلان کر دیں گے حکم دیں گے کہ بھئی اس ملک میں ایمیجنسی لگا دی جائے کیونکہ ہمیں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہمیں خطرہ ہے فلا ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے تو اس صورت میں ہم ایمیجنسی لگا سکتے ہیں اور یہ ایمیجنسی لگانے کا جو اختیار ہے پاکستان کے اندر وہ پریزیڈنٹ آپ کے پاس ہے پہلا تو یہ ہو گیا کہ اگر ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہمیں کوئی خطرہ ہے کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے کوئی بارڈر کی سیچویشن ہے ہمارے جو نوجوان ہیں جو فوجی ہیں سپائی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اس طرح کے ایک سیچویشن چل پڑی ہے تو اس صورت میں بھی آپ ملک کے اندر ایمیجنسی لگا سکتے ہیں اور یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سیچویشن یہ ہے اگر کوئی انٹرنل معاملات خراب ہو جائیں کسی صوبے کے اندر سیول وار شروع ہو گئی ہے یا مثال لیں کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے یہ زبان پارک کے اندر پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے اور جو پنجاب پولیس تھے ان کے بیچ میں اکثر تصادم اور جھگڑا ہمیں دیکھنے کو آیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت کچھ لوگ مر جاتے حلاق ہو جاتے کچھ سپائی شہید ہو جاتے یا کچھ وہاں کے ورکر ہیں بیچارے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے کچھ بھی ہو جاتا اس صورت میں تو تب بھی حالات خراب ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یار یہ حالات بڑے خراب ہیں اور حکومت جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب وہ ایمیجنسی لگا سکتے تھے اس صوبے کے اندر سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی صوبے کے اندر وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے معاملات اس کے کنٹرول سے باہر چلے جائے وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو وہ یعنی کہ بے بس ہو جائے سو اس صورت میں بھی پریزیڈنٹ صاحب جناب اس صوبے کے اندر جناب ایمیجنسی لگا سکتے ہیں اور وہاں کے جو معاملات اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں لیکن جب آپ صوبے کے اندر ایمیجنسی لگائیں گے تو وہاں پر ایک شرط بھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہوگی وہاں سے آپ کو ایک قرادات چاہیے وہ قرادات یہ ہوگی جس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ آئیں اور ایمیجنسی لگائیں ہمارے حالات خراب ہیں یعنی اس قرادات کے بغیر پریزیڈنٹ صاحب صوبے کے اندر ایمیجنسی نہیں لگا سکتے مثال لیتے ہیں پنجاب کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں پنجاب کی حکومت وہ معاملات کنٹرول نہیں کر پا رہی تو پنجاب کی اسمبلی اگر ایک قرادات منظور کرتی ہے اور اس میں یہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ آئیں اور ایمیجنسی لگائیں ہم چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر چلی گئیں تو جو پریزیڈنٹ صاحب میں وہ کیا کریں گے پھر ایمیجنسی لگا دیں گے ٹھیک ہے جی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل فرنٹ پہ کوئی ایشو ہے تو وہ تو پریزیڈنٹ چپ کر کے لگا دے گا لیکن اگر انٹرنل معاملات ہیں اور کسی صوبے کے اندر کوئی ایشو ہیں تو اس صوبے کی جو اسمبلی ہوگی اس کی قرادات یعنی اس کا اپورول آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بغیر پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ ایمیجنسی نہیں لگا سکتے لیکن اس کے بعد بھی اگر پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے کسی کی قرادات کے ضرورت نہیں ہے میں خود سے لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا اور وہاں کی اسمبلی قرادات نہیں پیش کرتی یا اس کو اجازت نہیں دیتی تو اس صورت میں پریزیڈنٹ صاحب کو پھر پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی ہاں جی یہ جو پارلیمنٹ ہے نا جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ آتا ہے اس سے اس کو اجازت چاہیے ہوگی وہ جو پروکیلیمیشن آف ایمیرجنسی ہوگا وہ جو ایمیرجنسی کا جو آرڈر ہوگا جو آرڈیننس ہوگا وہ کیا کرے گا وہاں پہ پریزی اس پارلیمنٹ میں بھیجے گا اور دونوں ہاؤسز کے بھیجے گا ان کو کہے گا جی یہ مجھے اجازت دیں کیونکہ میں نے یہاں پہ صوبے کے اندر ایمیرجنسی لگانی ہے لیکن وہ دس دن کا پیریڈ ہوگا دس دن کے اندر اندر اس کو اجازت مل یعنی اس نے بھیجنا ہے اگر اس کو اجازت نہیں ملتی یا سینٹ یا نیشنل اسمبلی اس کو اپروو نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ جو ایمیرجنسی کا جو آرڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ صوبے کے اندر ایمیرجنسی نہیں لگا سکتا ٹھیک ہو گیا جی تو بھائی یہ تو ہمارا ہو گیا آرٹیکل دو سو بتیس میں اس کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لئے آرٹیکل دو سو بتیس میں ہم نے یہ سیکھا یہ سمجھا کہ اگر آپ کے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر کوئی مسئلہ آئے کسی ملک نے آپ کے پر حملہ کر دیا تب بھی پریزیڈنٹ صاحب ایمیرجنسی لگا سکتے ہیں دوسری صورت میں اگر انٹرنل معاملات خراب ہیں سیول وار شروع ہو چکی ہے کسی ٹیرر آرگنزیجن نے حملہ کر دیا صوبے کے اندر سیول وار لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار پھر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی پریزیڈنٹ صاحب جناب ایمیرجنسی لگا سکتے ہیں اس صوبے کے اندر لیکن اس صوبے کی جو اسیمبلی ہوگی اس کی قراردات چاہیے ہوگی آپ کو وہاں کی اپروول چاہیے ہوگا لیکن اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے میں خود سے لگانا چاہتا ہوں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں وہاں سے اجازت لینی پڑے گی اور اس کے لئے اس کے پاس نائم ہوگا دس دن کا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا ہمارا آرٹیکل 232 اب دیکھتے ہیں آرٹیکل 233 اس کا ٹائٹل دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے کہ power to suspend fundamental rights during emergency period جب emergency لگائی جائے گی تو بھائی اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کے پاس یہ بھی power ہوتی ہے کہ وہ جو fundamental rights ہیں ان کو وہ suspend کر سکتا ہے اور اس سے related اگر کوئی legal proceeding چل رہی ہے کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو اس کو بھی یہ suspend کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس صورت میں یہ ہوگا پریزیڈنٹ صاحب ایک آرڈر جاری کرے گا اور عدالتوں کو کہے گا کہ بھائی صاحب یہ جو fundamental rights ہیں یا آپ معاملات نہ سنیں اگر کوئی case آتا ہے fundamental rights کے حوالے سے کوئی شہری case لے کے آتا ہے تو آپ نے اس کو واپس بھیج دینا ہے آپ نے case نہیں سننا ٹھیک ہے ایک تو یہ کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر اس نے emergency لگا تھی پریزیڈنٹ صاحب نے اور ایک case already چل رہا تھا عدالت کے اندر اور عدالت کو کہنا ہے کہ بھائی جان اگر case پرانا ہے یا نیا ہے یا مستقبل میں لگے گا جو بھی ہے جیسا بھی ہے سب کچھ آپ نے fundamental rights کے حوالے سے جو بھی proceeding ہو رہی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے suspend کر دینا ہے لیکن یار آپ کو پتا ہے یہاں پھر بھی پریزیڈنٹ صاحب کے یہ آرڈر جاری کرنے کے لیے یعنی fundamental rights کو suspend کرنے کے لیے بھی اس کو دوبارہ جو ہے نا جو ہماری parliament ہے نا وہاں سے اس کو اجازت لینی پڑے گی یعنی اگر parliament کے دونوں houses اس کو یہ اپروف کرتے ہیں اس کے آرڈر کو تو تب ہی وہ fundamental rights emergency کے دوران suspend کر سکتا ہے otherwise نہیں کر سکتا تو یہ ہے article 233 بڑا سمپل دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ emergency کے دوران پریزیڈنٹ کے پاس یہ power ہے کہ وہ fundamental rights کو suspend کر سکتا ہے اس سے related legal proceeding کو بھی suspend کر سکتا ہے جب تک emergency ہے اور اس emergency کے اندر جو اس نے آرڈر جو دیا ہوگا fundamental rights کو suspend کرنے کا اس کو لگانے سے پہلے جناب اس کو دوبارہ parliament سے اجازت لینی پڑے گی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر کام اگر اس نے کرنا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں parliament کا کردار بیچ میں آتا ہے تو یہ ویسے parliament کا جو کردار بیچ میں لائے گیا ہے بار بار یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد لائے گئے تاکہ parliament مضبوط ہو اور ہر کام جو ہے پریزیڈنٹ صاحب اپنی من مانی نہ کریں جو بھی اس نے کرنا ہے وہ parliament سے اجازت لے کے کریں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا article 233 اب پڑھتے ہیں 234 یار یہ بڑا interesting ہے اور یہ وہ article ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ملک کے اندر گورنر سوری کسی صوبے کے اندر جب گورنر راج لگتا ہے تب یہ article 234 use ہوتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ article 232 بھی use ہوتا ہے لیکن زیادہ تر article 234 کا ریفرنس دیا جاتا ہے جب بھی کسی صوبے کے اندر گورنر راج لگتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی گورنر راج لگ گیا گورنر راج لگ گیا سندھ میں گورنر راج لگ گیا پنجاب کے اندر لگ گیا اور حالانکہ ماضی کے اندر ایک دو مرتبہ گورنر راج لگے بھی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں article 234 کیا کہتا ہے بھائی اس میں یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کو گورنر اس صوبے کا کسی بھی صوبے کا چاہے وہ پنجاب اسندھوں اکیپی اور بلچستان اس صوبے کا گورنر پریزیڈنٹ صاحب کو ایک رپورٹ دیتا ہے اور وہ رپورٹ کے اندر یہ اس کو کہتا ہے کہ یار سر جی یہاں پہ حالات بڑے کنٹرول سے نہیں ہیں یہاں کے جو صوبے کی حکومت ہے وہ آئین کے اوپر کام نہیں کر پا رہی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تو برائے مہربانی آپ نہ صوبے کے معاملات اپنے کنٹرول میں لے لیں اب یہ ٹائٹل بھی دیکھیں کہ اگر صوبے کے اندر صوبے کی جو گورنمنٹ ہے مثال لیتے ہیں پنجاب حکومت ہے پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے آئینی طور پر ملک صوبہ نہیں چلا پا رہی کوئی معاملات اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور گورنر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یار اب اس صوبے کے اندر گورنر راج یا ایمرجنسی لگانی چاہیے تو وہ پریزیڈنٹ کو کیا کرے گا ایک رپورٹ پیش کرے گا اور اس رپورٹ کے بنیاد کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کیا کر سکتے ہیں ایمرجنسی لگا دیں گے اس صوبے کے اندر جس کو ہم بعد میں گورنر راج کا نام دیں گے لیکن ایک تو یہ سیچوشن ہے لیکن دوسری کنڈیشن یہ بھی ہے اگر پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز الگ الگ یعنی سینٹ اور نیشنل اسیمبلی اگر ایک ریزولیشن پاس کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یار صوبے کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں تو اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ایمرجنسی لگا سکتا ہے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اس کو رپورٹ مل جائے گورنر اس کو کہہ دے وہ تب بھی لگا دے گا دوسری سیچویشن یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں لگانا چاہتا لیکن پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز اس کو ریزولیشن کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ نے ایک پروکلیمیشن لگائیں اور ایمرجنسی لگائیں تو وہ پھر پابند ہو جائے گا تو وہ اس صوبے کے اندر ایمرجنسی لگا دے گا جب یہ ایمرجنسی لگتی ہے صوبے کے اندر آرٹیکل 234 کے تحت تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہ صوبے کے سارے معاملات جو ہے نا گورنر صاحب کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ کہتا ہے گورنر کو کہ گورنر صاحب آپ نے صوبے کے معاملات چلا ہے آج کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ نے خود دیکھنے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنر راج ہو جاتا ہے یعنی گورنر صاحب اس صوبے کے اوپر راج کر رہے ہوتا ہے یعنی آرٹیکل 234 کہتا ہے حالانکہ ایمرجنسی پریزیڈنٹ نے لگائی ہے لیکن پریزیڈنٹ کا جو نمائندہ ہوتا ہے صوبے کے اندر وہ کون ہوتا ہے بتائیں بتائیں گورنر ہوتا ہے تو پھر گورنر صاحب کیا کریں گے ایمرجنسی لگا دیں گے اور صوبے کے معاملات اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ گورنر راج گورنر راج ٹھیک ہو گیا جی لیکن اس کی ایک ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن یہ ہے کہ دو مہینے سے زیادہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے اگر آپ نے ٹائم پیریڈ بڑھانا ہے تو پھر آپ کو جو جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا بلانا پڑے گا اور وہاں سے اجازت لینی پڑے گی اور جو اگر آپ نے اس کو بڑھانا بھی رہا ہے اس کا ڈیوریشن وہ دو ماہ دو ماہ کر کے بڑھانا ہے ٹھیک ہے اور چھے مہینے سے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے ایک ہی ہوگی لیکن اگر نیشنل اسیمبلی ختم یا ڈیزول ہو چکی ہے اس ٹائم وہ نہیں ہے ویسے اگر دیکھیں نا تو ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو سینٹ ہے وہ تو پرمنٹ ہی رہتا ہے وہ کبھی ڈیزول نہیں ہوتی یہ ہمیشہ یاد رکھنا سینٹ ایک پرمنٹ ہاؤس ہے نیشنل اسیمبلی ڈیزول ہوتی رہتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے پہن سال کے بعد ٹھیک ہے اس کا ٹائم پیریٹ پورا ہو جاتا ہے یا توڑ دی جاتی ہے اگر مثال کے طور پر نیشنل اسیمبلی ڈیزول ہو چکی ہے تو پھر گورنر راج کیسے لگے گا صوبے کے اندر تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج تین ماہ تک لگے گا اور اس کے بعد پھر جناب ایک نئی اسیمبلی آئے گی تو وہ اس کا دیکھے گی معاملات یا پھر سینٹ ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے اس معاملے کے اندر تو اگر اسیمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے نیشنل اسیمبلی تو گورنر راج تب تین ماہ تک لگایا جا سکتا ہے تو بھائی یہ تھا آرٹیکل دو سو چونتیس مشہور آرٹیکل ہے گورنر راج کے حوالے سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ بھائی اگر گورنر کسی صوبے کا ایک رپورٹ پیش کرتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو اس کو کہتا ہے کہ سر یہاں کی جو حکومتیں ناکام ہو چکی ہے اور آئین کے تحت کام نہیں کر پاری تو آپ مہربانی کر کے یہ چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لیں تو وہاں پہ صدر صاحب کے پاس دو راستے ہوں گے ایک تو گورنر کے کہنے کے اوپر لگا سکتا یا دوسرا کہ اگر وہاں کے جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز اس کو اجازت دیں ریزولیشن تو اس صورت میں بھی پریزیڈنٹ صاحب امرجنسی گورنر راج لگا سکتے ہیں اور اس جب گورنر راج لگ جائے گا تو پریزیڈنٹ جناب گورنر صاحب کو ڈائریکشن دے گا حکم دے گا کہ گورنر صاحب آپ نے اس صوبے کے معاملات چلیں اب آپ ہی اسی کے صوبے کے مائی باپ ہیں تو گورنر سارے معاملات اپنی کنٹرول میں لے لے جائے لے لے گا اور اس کا جو پیریڈ ہوگا وہ دو مہینے کا نیشنل اسیمبلی ڈیزول ہو جاتی اس صورتحال میں وہ نہیں ہے سیشن کے اندر نیشنل اسیمبلی کا نہیں ہو سکتا تو اس وقت گورنر راج تین مہینے تک لگا جا سکتا ہے اب آتا ہے آرٹیکل دو سو پینٹیس بھائی اس میں کیا لکھا ہے پروکیلیمیشن آف ایمیجنسی ان کیس آف فنانشنل ایمیجنسی یعنی جب فنانشنل ایمیجنسی ہو تو اس صورت میں بھی آپ ملک کے اندر کسی صوبے کے اندر جناب ایمیجنسی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی اختیار کس کے پاس ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے اور یہ جو ہیں ایمیجنسی لگانے سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب اس صوبے کے گورنر سے مشورہ کرے گا اس کے بعد ہی جناب یہ ایمیجنسی لگائی جائے گی یہ جب ایمیجنسی لگائی جائے گی تو اس کے بعد صوبی کے جو بھی معاملات ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے گی خصوصاً فائننس کے معاملات لوگوں کی تنکھوائیں یہ وہ وغیرہ بجٹ وغیرہ پیسہ ادھر ادھر اس کی میں جو لگتے ہیں فنڈس ملتے ہیں یہ سارا کچھ وہ کنٹرول میں لے لے گی کیونکہ فائننشن امرجنسی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو ہے نا وہ ملک ڈیفارٹ کر چکا ہے اللہ نہ کرے اس طرح کی سیچویشن ہویا ملک کے اوپر قرض بہت چڑ چکا ہے خرچے بہت بڑھ چکے ہیں ریوینو بہت کم ہیں تو اس سارے سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے فائننشن امرجنسی لگائی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس آرٹیکل 235 موجود ہے اب اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 236 بھائی اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے امرجنسی کا جو پروکیلیمیشن آپ نے جو جاری کیا ہے نا اس کو آپ پروکیلیمیشن کے ذریعے ہی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی ایک امرجنسی کے آرڈر کو امرجنسی کے آرڈر سے ہی تبدیل یا ویری کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ عدالت کے پاس کوئی پاور نہیں ہے آرٹیکل 236 کے تحت کہ وہ جناب جو ہے نا وہ بھی کسی بھی پروکیملیشن یا آرڈر کو اس کی ویلیڈیٹی کو وہ جانچے اب یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکل یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آصف زردائی نے پنجاب کے اندر گورنر راج لگایا تھا جب انہیں یہاں پہ نونل کی حکومت تھی اور فیڈل میں پیپلس پارٹی کی حکومت تھی تو کچھ ہی دن کے بعد وہ آرڈر اٹھا دیا گیا تھا کیونکہ کچھ لوگ عدالت پہنچ گئے تھے اور عدالت نے پھر پریزیرنٹ صاحب کو گورنر صاحب کو کہا تھا کہ بھائی جان یہ آپ نے غلط لگایا آپ یہ آرڈر یعنی کہ گورنر راج اٹھا دیں یہ پروکلیمیشن آپ واپس لے لیں تو پھر مجبورا انہوں کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا لیکن آئین کے آرٹیکل 236 کا اندر تو یہ لکھا ہے کہ جناب ہے جو ایمرجنسی کا جو آرڈر ہوگا حکم نامہ ہوگا اس کی ویلیڈیٹی کو عدالت میں کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے آرٹیکل 237 ہاں جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں یہ ہے جب آپ گورنر راج لگاتے ہیں یا ایمرجنسی لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس وقت حکومت میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کچھ بیروکریٹ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں ایمرجنسی لگاتے ہیں لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں یا کچھ اس طرح کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ایمرجنسی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اگر ان لوگوں کو تو خطرہ رہے گا دوسرے لوگ آئیں گے کہ ہاں بھئی آپ نے ایمرجنسی میں ہمیں مارا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا اب تم لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے سرکاری لوگ ہوں گے تو ان کو تحفظ پروٹیکشن پروائیڈ کی گئی ہے اس آرٹیکل 237 کے تحت یعنی پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر کے ان کو پروٹیکشن دے سکتی ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران کچھ کام کیے لوگوں کو پکڑا یا سکتیاں کی جو ان کا کام تھا بیچاروں کا وہ مطلب ملازم ہیں ظاہری بات ہے سرکار کے تو انہوں نے جو بھی کام کے ہے اس ایمرجنسی کے دوران تو ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد کسی قانون کے ذریعے ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے تاکہ کوئی بندہ ان کو اوپر کوئی مقدمہ دائے نہ کرے یا ان کو مار پیٹ نہ کرے یا ان کے علاوہ کوئی کیس نہ کرے ٹھیک ہو گیا یہ تھا آرٹیکل 237 اب ہم دیکھتے ہیں اس ایمرجنسی کے لیگل کونسیکنسز کیا ہوتے ہیں بھر سب سے پہلے تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ نہ کیا کہتے ہیں فنڈامیٹر رائٹس سسپینٹ کر سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ صوبے کی گورنمنٹ کو آرڈرز حکم نامہ جاری کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو صوبے کے میٹرز ہیں اس کے اوپر یہ لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے یعنی صوبے کے معاملات کے اوپر قانون سازی بھی فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نیشنل اسیمبلی یا سینٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک بڑی اہم چیز یاد رکھئے گا ایمیجنسی کے دوران فیڈل گورنمنٹ جو ہے نا کبھی بھی کانسٹیٹوشن کو سسپینٹ نہیں کر سکتی ہے یہ یاد رکھنا یعنی آئین کو نہ موتل کر سکتی ہے نہ سسپینٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور خصوصاً وہ شکیں جو جڈیشری کی آزادی سے جڈی ہوئی ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں چھیڑ سکتی یہ ایمیجنسی کے اندر یہ شرط لکھی ہے باقی سارے کام کر سکتی ہے آئین کو موتل یا ختم نہیں کر سکتی اور وہ آئینی پرویجنس جو موجود ہیں آئین کے اندر جو سپیرر جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتی چھیڑ بھی نہیں سکتی اس کے علاوہ اگر ایمیجنسی ملک میں ہو تو پارلیمنٹ قانون کے ذریعے نیشنل اسیمبلی کا جو پیریڈ ہے وہ ایک سال تک بڑھا سکتی ہے مثال کہ ایک اسیمبلی اس کا پیریڈ ہے وہ پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں لیکن ایمیجنسی لگ چکے تو اس صورت میں ایک سال تک آپ اس کا پیریڈ بڑھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایمیجنسی ختم کر دی گئی ہے تو پھر چھ مہینے تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب ایمیجنسی لگتی ہے تو سپیرر جو کورٹ ہیں خصوصاً سپیرر کورٹ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے جوڈیشل ریویو کے ذریعے کہ وہ ایمیجنسی کے دوران جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں آرڈرس لیے جاتے ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے ان کی ویلیڈیٹی کو جانچ کر سکتی ہے حالانکہ آرٹیکل دو سو چھتیس میں تو لکھا وہ ایسا نہیں ہوتا لیکن پریکٹیکل ہی ہمارے عدالتیں جناب ایمیجنسی کے معاملات کو جو نہ دیکھتی ہیں کیسے سنتے ہیں اور ان کی ویلیڈیٹی کو وہ جانچتی ہیں تو بھائی جان یہ بھی ایک لیگل کانسیکنس ہے کس کا ایمیجنسی کا جب ملک کے اندر لگائی جاتی ہے تو دوستو یہ تھا بھئی آپ کے سامنے ٹاپک ٹھیک ہے ایمیجنسی کے حوالے سے آرٹیکل دو سو باتیس سے لے کر آرٹیکل دو سو سنتیس تک سب جتنے بھی آرٹیکل ہیں میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کو آسان اور مزیدار اور پراپر نوڈز کے ذریعے سمجھاؤں اور میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ بھی چیزیں کی ہیں کلر فل کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سہن میں رہیں کہ اچھا جی اس کے اوپر یہ اہم پوائنٹ ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس کی میں نے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز بھی بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز آسانی ہو جائے لیکن اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کانسٹیٹویشن کی بک میں دیکھو گے نا تو آپ کا تو سر چکڑا دائے گا اتنی مشکل اور اوکی انگلیش لکھی ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا مجھے تو سمجھ نہیں آتا اتنی مشکل انگلیش انہوں نے کانسٹیٹویشن میں کیوں لکھی ہے یعنی کوئی پڑھے نہ سکے کوئی سمجھ نہ سکے لیکن ایسی کوئی بات نہیں جب تک Law and Wisdom کا چینل موجود ہے آپ لوگوں کو اس طرح کے کبھی پریشانی پیش نہیں آئے گی میں ہمیشہ کوشش کروں گا جتنے بھی ٹاپکس ہیں جتنے بھی مشکل ٹاپکس ہیں ان کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے سو چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو تو خصوصاً اس ٹاپک کو تو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے اور سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ ملک کے اندر ایمیجنسی کس طرح لگائی جا سکتی ہے اور اس کے کونسی پریویجنس اور آرٹیکلز آئین کے اندر موجود ہیں چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ